گورو ناپدہ میں مانوتا کی مثال سامنے آ رہی ہیں ہندو مسلم سب آپس میں ایک ہو کے ایک دوسرے کی مدد کر رہے اور ایسی ایک تصویر سامنے آئی ہے مد بردیس کے ساغر سے ساغر سہر کے رامپور آوارڈ میں ساسکی انجینئرنگ کالیج میں پدست اللہ سارڈی کر نام کے بیکتی کی طبیعت بگڑھے پہ ان کی جانچ بھائی بے ہوم آئی سولے سن مہتے ان کی موت ہو گئی گھر میں ان کی پتریوں اور ایک بیٹا بہو ہے اور لاس کو جب انتیم سنسکار کے لانے گھر سے سب بہاں تک لے جاوے اور سمسان گھاٹ لے جاوے تک کی بات سامنے آئی سو پڑوسی اور پرچت کو سامنے نہیں آؤ ایسے میں ایک بیکتی نے ساغر کے مسلم سماج کے لوگن کو فون لگاؤ قبرستان کمیٹی اور سماج کے کچھو لوگ آئے پی پی کٹ پیر کے شبک ہو گھر سے چورائے تک سب بہاں تک اٹھا کے لے آئے پھر بائک سے نریاؤلی ناکہ مکتی دھام تک گئے اتھے انتیم سنسکار کرے گا ہمارے ایک دوست ہیں انو سین تو ان کا ایک فون آیا تھا کہ رامپورا بارڈ میں ایک ہمارے ان کے ہندو سماج کے دوست ہیں اللہ پالکر مہاراشتین ہیں ان کی ڈیت ہو گئی تھے کہاں کی نیباسی ہیں وہ مہاراشتین ہیں ہیں رامپورا بارڈ میں تو ان کے لیے کیا ہے ان کی پریبار میں کوئی تھا نہیں اور اس کے لوگ بھی کیا ہے کورونا کی ڈر سے لوگ سپورٹ نہیں کر رہے تھے تو ان نے فون لگایا تھا کہ بھائی آپ کے سہی یوک کی ضرورت ہے تو ہم لوگ کیا ہے مسلم قبرستان موتی نگر کمیٹی سے تنجیم کمیٹی سے ہماری ٹیم کو ان نے بتایا تو ہم لوگ گئی تھے اور ساسن کو ان نے پہلے سوچک کر دیا تھا ان کے لڑکے جو مرد ہو گئے ہیں ساسن کو سوچک کرنے کے بعد ہم لوگوں نے ان کو گاڑی میں پوری کٹ پہن کے اور گائیڈ لائن کے حساب سے ان کو سمسان گھاٹ پہنچا دیا ہے اور آپ سبھی سہر کی ناغرکوں سے بھی انورود ہے کہ کورونا جس طریقے سے پاؤں پسار رہا ہے سہر میں ساسن پورا اس میں ایکٹیو ہے آپ لوگوں سے بھی گجارس ہے کہ بھائی ساسن کی گائیڈ لائن کا پالن کریں اپنی سرکچہ رکھیں اور بھوست میں کبھی بھی اگر ہماری ٹیم کی آوست سکتہ پڑتی ہے کسی بھی سماج کے بیعکتی کو جہاں کوئی سہیو کرنے کے لیے نہیں ہے ساسن تو کری رہا ہے پورا سہیو اگر نہیں ہوتا ہے تو ہماری کمیٹی کو آپ بے ججک پھون لگا کر ساگر موتی نگر قبرستان کمیٹی سے سہیو مانگ سکتے ہیں آپ آبدہ کے سمجھ میں سب مل کے ایک ہو رہے دھارمک لیتی رواد کے سنگے ایک دوسرے کی بھاؤناوں کو سممان کر رہے اس سے اچھی مثال ہندوستان میں ہو نہیں سکت ساگر سے کسن کا نگائش پندلی پہنچھا رہے کے لانے